موسیقی اعوی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمدن لفاتر لکل السلاة على خاتم الرسل اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل محمد و بارک وسلم علیہ ناظرین انگرامی پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا مذبان حکیم سید عبدالباسد حاضر خدمت ہے ہماری کاویش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ایسی چیزیں پیش کی جائیں جو آپ کی صحت کی زامین ہو اور آپ کی صحت میں وہ فائدہ مند ہو آج ہم نے تخم ریحان کا انتخاب کیا ہے جسے ہم تخم بالنگا بھی کہتے ہیں انگلیش میں اسے بیسل سیٹس کہتے ہیں اور نئی تہذیب کے اندر اسے چیاں سیٹس کے نام سے اتنا زیادہ مشہور کر دیا گیا کہ لوگ تخم بالنگا کو بھول گئے بنیادی طور پر دو درخت ہوتے ہیں جسے ہم ایک کو تلسی کا درخت کہتے ہیں اور اسے بعض جگہ جو ہے اس کو تخم تلسی بھی کہا گیا اور اس کو دوسرا جو درخت ہوتا ہے جسے ہم نیازبو کہتے ہیں نیازبو ایک خوشبو والا درخت ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو اگائیں تو وہ زیادہ سے زیادہ تین ہفتوں کے اندر دولپ ہو جاتا ہے اور اس میں اوپر بہت ہی بلو سے کلر کے جو ہے وہ پھول سے نکلتے ہیں اور اس کے اندر یہ دانے ہوتے ہیں اور اللہ نے اس کے اندر بڑی طاقت رکھی ہے تخم رہان بنیادی طور پر کالے رنگ کے دانے ہوتے ہیں یہ آپ اسے دیکھیں کہ بلکل کالے رنگ کے اور بلکل ڈرائے ہی ہے ہم نے بلکل امدہ قسم کا صاف آپ دیکھیں یہ ہے بلکل صاف ہم نے لیا اور اس کو ہم کہتے ہیں تخم رہان اس میں بعض چھوٹے دانے بھی ہوتے ہیں اور بعض بڑے بھی دانے ہوتے ہیں تو اس کی یہ پیچان ہوتی ہے اس کا استعمال کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ آپ نے آدھا گلاس پانی لیا اور اس میں جو ٹیبل اسپون ہوتا ہے دو ٹیبل اسپون اس کی خوراک ہے کہ اس کو وارٹر لیویل پہ آپ نے دو ٹیبل اسپون اس میں ڈال دیے اور تقریباً دس منٹ بعد جب آپ اس کو رکھ دیں گے یہ ہم نے پروگرام کے شروعی میں ڈال دیا تو اس کی شکل اس طریقے سے بن جائے گی جو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں پانی کچھ کم ہو گیا کہ یہ اب تخم رہان جو ہے وہ اس شکل کا ہو گیا جسے ہم تخم بلنگا کہتے ہیں اس میں مزید پانی ڈال کے اس کو پتلا کرنا ہے اور یہ تخم رہان جو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے یہ آپ دیکھئے تو یہ اس شکل کا ہو جائے گا اور اس کے اندر لیسہ پیدا ہو جائے گا اور اس کا استعمال یہی ہے کہ یہ اس کو اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اسے صبح کے وقت ناشتے کے وقت اتنا لے لیا جائے کھا لیا جائے یا پی لیا جائے دودھ میں استعمال کر سکتے ہیں پانی میں استعمال کر سکتے ہیں تو اس انداز سے اس کو لینا ہے سوتے ہوئے رات کو آپ اس کو لیں گے اب ہم آتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں سب سے پہلا اور بنیادی فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اس میں زنگ بہت زیادہ ہے آئیرن بہت زیادہ ہے تامبہ اس میں زیادہ ہے اسی طریقے سے کیلشم اور ویٹامین سی اس میں اتنا زیادہ ہے کہ آپ دو کینو کھالیں یا ایک چمچہ یہ کھالے جائے اس کے اندر کیلشم اتنا زیادہ ہے کہ آپ اس کے دو چمچے جس طریقے سے میں نے کیا یہ کھالیں یا پھر آپ جو ہے دو گلاس دودھ کے اندر جو کیلشم ہوتا ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے تو یہ بنیادی چیز دوسرا یہ کہ یہ پرانے السر کو یہ ختم کرتا ہے جو السر عموماً آتوں کے اندر ہو جاتا ہے اس کے لیے بڑا اچھا ہے کولائٹس کے لیے بہت اچھا ہے اسی طریقے سے یہ خون کی کمی کو دور کرتا ہے ڈپریشن کم کرتا ہے ڈپریشن کا مریض اگر رات کو سوتے ہوئے اس کو لیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے ڈپریشن کی دوائیں ختم ہو جائیں گی اسی طریقے سے قوت مدافعت یا مدافعتی نظام کو بہتر کرتا ہے کینسر سے بچاؤ کرتا ہے جو کینسر کے پیشنٹ ہیں وہ اس کو صبح شاملے جو علاج کروا رہے ہیں وہ اس کو درمیان میں لیتے رہے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی تکالیف کم ہوگی ہے عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو کینسر کے پیشنٹ ہیں ان کی کیمو ہو گئی یا جو دوسرے ٹریٹمنٹس چلتے ہیں ان کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے جسم کے اندر جلن کو کم کرتا ہے جسم کے اندر سوزش کو کم کرتا ہے اسی طریقے سے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے یہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت اچھا ہے دماغ کے لیے بہت اچھا ہے وہ حضرات جو دماغ میں بھولا ان کے زیادہ پیدا ہو جاتی ہے یا وہ شورٹ میموری فیلئر کی طرف آتے ہیں یہ اس کو دودھ کے ساتھ صبح کے وقت پیئیں جیسے میں نے کہا کہ اس میں اومیگا تھری بھی ہوتا ہے اومیگا تھری وافر مقدار میں ہوتا ہے جو دل کیلئے بہت امدہ ہے کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت اچھا ہے سب سے بڑی بات شوگر پیشنٹ کے لیے بہت اچھا ہے کہ اگر جس انداز سے جو میں نے خوراک بتائی اسے آپ لیں تو آپ شوگر کو جو بلٹ شوگر کا لیول ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے یہ بہترین دوہ بھی ثابت ہوتی کئی لوگوں نے تو اس سے اپنے شوگر کو کنٹرول بھی کیا ایسی طریقے سے کونسٹیپیشن کے لیے بہت اچھا ہے یہ قبض کو ختم کرتا ہے اگر آپ رات کو لیتے ہیں تو یہ قبض بھی ختم کرے گا اور کریمز جو پیٹ کے اندر گرگرہ ہٹ ہوتی ہے اس کو بھی یہ ختم کرتا ہے تو بنیادی طور پر اس کے جو فائد ہیں چیزیں کولیسٹرول کو کم کرتا ہے چونکہ اس میں اومیگا تھری اتنی زیادہ مقدار میں ہیں اور اسی طریقے سے یہ بالوں کے لیے بڑا اچھا ہے یعنی کہ جن لوگوں کے بال گرتے ہوں وہ اسی انداز سے اس کو لیں تو اس کے لیے بہترین ہے سکن ڈیزیز جو جاتی ہیں اس میں میں بہت دفعہ تو یہ دیکھا کہ جن کے سکین میں جلن ہو رہی ہے خراش ختم نہیں ہو رہی تو وہ اس کو لے کر اور اس طریقے سے اس کو لگا لیں جیسی یہی پیسٹ اس کو آپ لگا لیں تو اس سے آپ کی جلن ختم ہو جائے گی اگر آپ کو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ورم نہیں ہوتا رہا ورم اتاننے کے لیے بہترین چیز ہے کہ آپ ورم کے لیے اس جگہ پہ اس کو پٹی باندے آپ کا دو گھنٹے بعد یا ایک گھنٹے بعد ہٹا دیں تو ورم کم ہو جاتا ہے وہ بہت سے پھوڑے جو ہوتے ہیں وہ پھٹتے نہیں ہیں تو اس کو بھی یہ ہے کہ آپ اس کو پیاس کے پانی کے ساتھ جس کا پیسٹ لگا دیں اور اوپر اس میں پٹی باندے تو آپ کا وہ بہترین طریقے سے وہ حل ہو جائے گا جو پھوڑے کا سلسلہ ہوتا ہے اسی طریقے سے جیسے میں نے کہا کہ اس کو شہد کے ساتھ اگر لیا جائے اگر شہد اس میں ڈال دیا جائے تو اس کا فائدہ جو ہے ڈبل ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ صبح کے وقت اگر اس میں ایک ٹی بی رسپون خالص شہد اگر آپ کو مل جائے تو وہ اگر آپ ڈالتے ہیں تو یہ بڑا امدہ ہوتا ہے عموما لوگ شربتوں کے ساتھ اس کو پیتے ہیں بڑی کم کونٹیٹی میں پیتے ہیں فائدے کے لئے جو میں نے کونٹیٹی بتائی ہے آج یہ کونٹیٹی آپ کو یوز کرنی ہے تو اس کو استعمال کر لیے اور اسی طریقے سے نظام حازمہ کے لیے بہت امدہ چیز ہے نظام حازمہ کو یہ بہتر کرتا ہے تضابیت کو یہ ختم کرتا ہے اور نیند جن لوگوں کو نہیں آتی وہ نیند والے معاملے کو بہتر کرتا ہے کہ جن لوگوں کو رات کو ڈسٹرپ نیند آتی وہ اگر ایک گلاس پی لگے تو بڑی خلاسہ نیند آئے گی بڑی سکون والی نیند آئے گی تو بنیادی طور پر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جسم کی چربی بھی کم کرتا ہے بہت آخری میں پوائنٹ بتا دوں کہ وزن کم کرنے کے لیے بہترین علاج ہے کہ آپ صبح کے وقت گرم پانی میں اس کو اسی طریقے سے رکھئے اور اس میں شہد ملا کے صبح پیجے اور رات کو سونے سے پہلے اس کو بغیر شہد کلیجے تو اس سے آپ کا وزن کم آئے گا اس کا خاصہ یہ ہے کہ جسم کی چربی کو کم کرتا ہے جسم کی چربی کو پگلاتا ہے آپ یقین مانیں کہ جتنے فائدے میں نے اس دس منٹ میں بتائے اس سے بھی زیادہ اور بھی فائدے ہیں لیکن اس کا استعمال جو ہے جس انداز سے میں نے بتایا کہ بہت سے لوگ رات کو پانی میں بھگا دیتے ہیں اور وہ پورا اس کے اندر ایک سمیل سے آ جاتی ہے ایسا نہیں ہے جیسے دیکھیں نا میں نے کیا اور آپ نے دیکھا کہ بلکل دس منٹ کے اندر یہ ہو گیا تو دس منٹ پہلے ہی آپ کو اسی طریقے سے پانی میں ڈالنا ہے اور اس کا استعمال کرنا ہے تو اس میں آپ نے جیسے یہ دیکھا کہ یہ دس منٹ کے اندر پھول بھی گیا اس کے دانے جو ہے بلکل ایسے ہو گئے ہیں کہ جیسے بلکل بہترین کرسٹل کی طرح اس کے دانے ہو گئے تو یہ اس کا استعمال اس انداز سے کیا جاتا اور اتنی مقدار آپ کو کھانی جو میں نے آج بتائی جہاں تک تعلق ہے کہ اس میں کیلشم بہت زیادہ ہوتا ہے بچوں کے لیے یہ بہت امدہ چیز ہے اگر آپ سالے چار سال یا پانس سال کے بچوں کو دودھ کے ساتھ اس کو دینا شروع کر دیں یا دودھ کے بغیر شربتوں میں آپ دے دیں سب سے اچھا طریقہ میں نے بتایا کہ اس کو شہد میں دیا جائے تو بچوں کو آپ دیں گے تو ان کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی اور اسی طریقے سے اگر وہ لڑکیاں جو کہ بالوں کو گرنے کی شکایت کرتی ہیں وہ بچیاں جن کے ایکنی ہوتی ہے اور وہ بچیاں جن کا رنگ کم ہوتا ہے یہ بڑی اہم چیز ہے کہ رنگ کو بہتر کرنے کے لیے گورہ کرنے کے لیے بھی یہ بہترین ٹانک ہے اس کو صبح شام اسی انداز سے لیے یہ ناظرین یہاں پر ہمیں ایک مختصر سے وقفے کے جانب بڑھتے ہیں ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد السلام علیکم السلام علیکم رحمت اللہ پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا مذبان حکیم سید عبدالباسیت حاضر خدمت ہے ہمارے اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی کورس لیتے ہیں ہمارے پاس ایک کورس موجود بھی ہیں السلام علیکم السلام علیکم حکیم صاحب میں لغور سے شہزادی بات کر لی جی کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ٹھیک آپ سنائیں الحمدللہ حکیم صاحب بھی سوچتے ہوں گے یہ لڑکی کیا بار بار وہی سوال لے کے جاتی ہے آپ نے پچھلے پروگرام میں میں نے آپ کو کال کی تھی آپ نے بتایا تھا کہ لوگ کا سپستان اپنے حضبنٹ کو استعمال کروایا ہے جی میں نے کروایا ہے ان سے ان کو فرق ہے اچھا لیکن جساں سے یہ ان کو نا اگر تھوڑی سی بھی چیز گیر جائے اور سب میں درد شروع ہو جاتا ہے اور چکر آسے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کبھی خود ہی رک جاتے ہیں درد بھی خود ہی رک جاتی ہے پھر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور چکر آسے آتا ہے جیسے کوئی نشاہ کیا ہو ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ پہ کال کر ہم پاسے کال رہے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم کون صاحبہ کون صاحبہ کہاں سے ہلو جی کون صاحبہ کہاں سے ہلو ہاں پاسے کال اور موجود ہیں جی اسلام علیکم وآلیکم علیکم السلام حکم صاحب میں کوئیٹا سے بات کر رہی ہوں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے میدے کا مسئلہ ہے تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے کیا لینا چاہیے میدے کال سر بھی ہے مجھ ٹھیک ہے جناب آپ کو بتاتے ہیں آپ پاسے کالر اور ہیں جی اسلام علیکم ٹی وی کے آواز آپ بن کر دیجئے تاکہ آپ کا ہمارا رابطہ صحیح سے ہو سکے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ کے سمجھ آپ پاس ایک اور کالر جی اسلام علیکم علیکم سلام حکم صاحب کیا آ رہا ہے اللہ کا شکر ہے جناب کون صاحبہ کہاں سے جی حکم صاحب میں ٹوبہ سے بات کر رہی ہوں میرے چیرے پہ نا چھائیاں نام کیا ہے نام ہے چمن چمن صاحبہ جھائیاں ہیں آپ کے نا بی اور ایڈنس ہے ٹھیک ہے ڈرائنس ہے چہرے پر نا چلیں ٹھیک ہے آپ بتاتا ہوں آپ پاس کالر موجود ہیں جی اسلام علیکم والیکم حکم صاحب ہے محمد افضل بات کروں کراسی سے جی افضل صاحب سر میرا مسئلہ ہے کہ مجھے کانسپیشن بہت شدید قسم کی ہے بہت شدید کانسپیشن ہے اس کا مجھے حل چاہیے دوسرا سال یہ تو ہمیں ریان اگر ہمیں استعمال کروں یہ سے لزلہ تو نہیں ہوگا نہیں نہیں یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو غلط فہمی ہے یہ تو بارہ مہینے استعمال کر سکتے ہیں بارہ مہینے استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو مزید اور چیزیں بتاتے ہیں آپ پاس کالر موجود ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی والے گو السلام حکیم صاحب کیسے ہیں آپ جی میں الحمدللہ کون صاحب میں ہمارا بات کر رہی ہوں لئیہ سے جی فرمائیے پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ لئیہ تشریف لے آئیں اچھا لئیہ میں نے دیکھا نہیں ہے انشاءاللہ لہور کے قریب ہیں میں اپنے گھر آپ کو انوائٹ کروں گے حکیم صاحب انشاءاللہ میں اپنے پوری ٹیم کے ساتھ آؤں گا انشاءاللہ فکر نہ کریں انشاءاللہ حکیم صاحب حکیم صاحب میرا مسئلہ یہ ہے میری کمر میں دارد رہتا تھا پھر میں نے نہ آپ سے دی دی پھر میں نے نہ آپ سے وہ کیا تھا دوائی آپ سے پوچھی تھی لیکن میں نے خائر میں ٹھیک نہیں ہوئی پھر میں نے ایم آ رہی کروئی اس میں انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے مورے ٹھیک ہیں لیکن پٹھے میرے اتنے کھینچے ہوئے ہوتے ہیں میں جھوکوں بھی دارد ہوتا ہے میں سکی بھی کھڑی ہو جاؤں پھر بھی دارد ہوتا ہے میں نے اپنی جوپ چھوڑ دی ہے میں کوئی کام نہیں کر سکتی میں نہ جھوک سکتی انہوں زیادہ کھڑی ہو جاؤں آپ حمیرہ ذرا عمر بتا دیجئے میری عمر تیس سال ہے میریڈ ہے ہی میں میریڈ ہوں میرا ایک بیٹا ہے ٹھیک ہے آپ کو ہم بتاتے ہیں آپ کی کول کا بہت بہت شکریہ اور آپ کی دعوت کا بھی بہت شکریہ آپ اسے کولر ہیں یا السلام علیکم والیکم اسلام جی کون صاحب کہاں سے سر یا سر ملتان سے بول رہا ہوں سر ملتان کا پوچھنا تھا کہ آپ کب آتے ہیں یا نہیں کہ کوئی پروگرام ہے اس کی علاوہ صاحب آج کیا بات ہے سب مجھے دعوت دینے لئیہ سے اور ملتان سے لئیہ صاحب کافی سارے پینچنٹ ہے آپ کے میردے کے مطالے کافی سارے انشاءالدہ سر پینسٹ سال عمر میں زبالت صاحب ہے ان کے نا تو پروسٹیٹ کے لئے ابھی تک آپ نے کوئی دعویٰ دے رہے ہیں آپریشن کیا کروایا سر وہ دعائی ہیں دوسری یہ انگریش دعائی ہیں انگریزی ٹھیک ہے ٹھیک وہ ہی کھا رہے ہیں آپریشن نہیں کروڑا کہتے ہیں آپریشن نہیں کروڑا دھرتے ہیں تو ابھی کیا بشاپ کرنے میں زیادہ مشکل تو نہیں ہو رہی جی جی ہوتی ہے ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے رات کو بار بار کرتے ہیں آہ زہری شگر تو نہیں ہے میں شگر نہیں ہے چاہلے میں بتاتا ہوں سب بہت شکریہ آپ پس پولور موجود ہیں جی السلام علیکم وآلیکم السلام حکین صاحب کیا حال ہے جی الحمدللہ آپ بتائیے کیسے ہیں کہاں سے بول رہی ہیں میں توبٹ ایک چین سے بول رہی ہوں میرا نام شبہ نہ ہے جی فرمائیے حکین صاحب میرا بیٹا ہے سکس کلاس میں پڑھتا ہے اس کی بارہ سالے جائے ٹھیک ہاں جی وہ نا بڑی مشکل سے سب سے جات کرتا ہے اگر ایک ہفتان میں ہوتا ہے سب سے جات کی ہوئے وہ بول جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے ہاں جی حکین صاحب آپ نا ہمیں وہ کوئی نا گریلو والا کوئی توٹکا ہے ایسا آپ سائے نا وہ میں ناگار میں اسے دے سکوں جسے اس کی نا جو ذریعنی کمزوری ہے نا وہ دور ہو سکے جی میں آپ کو بلکل بتاتا ہوں آپ پروگرام دیکھتے رہی ہے آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ آپ پاس ایک کال اور اور وجود ہے جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی والسلام کون صاحبہ کہاں سے میں نہیں بات کر رہی ہوں لاہور سے حکیم صاحب مجھے مسئلہ ہے کہ میرے پورے جسم بینہ الرجی رہتی ہے خارش رہتی ہے تقریباً یہ دو تین ماہ سے ہے جیسی سے شروع ہوتی ہیں خارش شروع ہو جاتی ہے ٹھیک گرمیوں میں رہتی ہے یا بارہ مہینے رہتی ہے چلی گئیں یہ آپ پہ ایک اور کالر ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم کون کہاں سے بول رہی ہے والیکم السلام جی کون صاحبہ کہاں سے جی میں مرادہ بات کر رہی ہیں خب سے بات کر بلوچستان سے جی جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ کمزوری ہڈیوں میں درد دیتا ہے اور میدے کی تکریفیں کھانا نہیں کھایا جاتا اچھا ہڈیوں میں درد بھی ہے آپ کے ہڈیوں میں درد ہے بہت زیادہ اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں عمر کتنی ہے آپ کی عمر میری چونتیس سال آپ نے نام نہیں بتایا مرادہ مرادہ آپ کا نام ہے میں سمجھا گاؤں کا نام ہے نہیں نہیں گاؤں کا نام محبہ بلوچستان ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ پر سے ایک کالر ہے جی اسلام علیکم وآلیکم اسلام جی کون سے ہے ابہ کہاں سے جی میں نجمہ بات کر رہی ہوں ذل اچھکوا سے بات کر رہی ہوں جی فرمائیے ایک تو میں اپنی اسمن کے بارے میں پوچھنا اور دوسرا اپنی بیٹے کے بارے میں پوچھنا جی فرمائیے اسمن کا یہ مسئلہ ہے ان کا سر میں بولر درد ہوتی ہے اور اگزام سے ان کو پچھلے سائٹ پہ جا کے اور یہ گردن میں ابھی پتھے بکھی کے جاتے ہیں اس کی سمجھے آرین کیا مسئلہ ان کے ساتھ اور دوسرا جو اپنی بیٹے کے بارے میں بتا کرنا ہے جی جی اس کی اچھا ساتھ سال ہے اور دوسرا اس کے جگر کا مسئلہ خون نہیں بان رہا اس کا اور دوسرا اس کو جو ہے آیٹ کسی کو بوک کو ہی لگتی ہے اسے گلے میں ٹانسلز بھی ہیں ٹانسلز بھی ہیں جی چاہیے میں بتاتا ہوں پس کورلر موجود ہیں جی السلام علیکم جی السلام علیکم مالیکم حکیم صاحب کیا آلہ جی الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان آپ سنا بیٹا کون کہا انگل جی میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنی ہے میرے بیٹے کی عمر آٹھ سال ہے اچھا بیٹے کی عمر آپ کون بولتے ہیں کہاں سے میں سننے سکا میں میسیز محسن بات اچھا میسیز محسن میری بیٹی کا نام ہے محمد علی اس کے دل میں سراکھ ہے اور ایک وار لیٹ ہے اچھا وہ چلڈرن سے ٹریٹمنٹ چار رہا تھا لیکن بعد میں انہوں نے میڈیسن بان کر دی کبھی کہتے ہیں سراکھ بار گیا کبھی کہتے ہیں کام میں تو کیپرل اور سپیرو مائٹ دیتے ہیں اسے اتنا پشاہب کرتا ہے اتنا پشاہب کرتا ہے پھر وہ اسے نام خوش کی وہ زیادہ جسم میں ہو جاتی ہے آپ نے کہاں دکھایا چکوال میں یا لہور گئی تھی امراض قلب لہور چلڈرن اچھا چلڈرن جو ہے ہارٹ کا اسپتال ہے چلڈرن وہ اسی بارے میں بات کرنی ہے بیٹی بیٹی میں آپ کو جواب دیکھتا فکر نہ کریں میں جواب دیتا ہوں آپ پر ایک کال اور اور موجود ہیں جی اسلام علیکم کہاں سے سر میں بہاول پور سے سمیر آباد کر رہی ہوں جی بیٹا بتا میری بیٹے کا مطلب ایک تو اس کے گلے میں سال ٹانسل ہیں ٹانسل ہاں جی تو کھانا پینا مطلب بہت کام ہے اس کا روٹی وغیرہ یا اس طرح چیزیں نہیں کھاتا اور اس کا رنگ بہت پیلہ بھی رہا ہے مطلب چالیں ٹھیک ہے آج سال کا ہے میرا بیٹا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں آپ کو پہترین علاج بتا دیں آپ پاس پولور موجود ہیں جی السلام علیکم وآلیکم السلام حکیم صاحب میں شازیہ بات کر رہی ہوں جی براول پنڈی سے جی حکیم صاحب آپ سے پوچھنا تھا کہ میرا پیٹ بڑا ہوا ہے اچھا ٹھیک اور الٹرسون وغیرہ کروائی ہے لوگ کہتے ہیں کہ پیٹ پہ چربی ہے چربی ہے اس کے لیے کوئی ایسا ٹوٹکا بتا دیں بچے ہیں سیزر تو نہیں کوئی آپریشن والے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں نورمال ہے بچے چینل ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں ہاں پاس ایک کالر موجود ہے جی السلام علیکم السلام علیکم جی وآلسلام کون صاحب کہاں سے جی میں محمد پرویز بات کروں جی فرمائی سر جی سار ایلرژی کا مسئلہ سار یہ جو ہے نا جسم بگ ڈام کے ہو جاتے ہیں الرژی کا مسئلہ اچھا جسم میں دانے ہو جاتے ہیں چینل اپ ایک اور کال السلام علیکم وآلیکم سلام خون صاحب کہاں سے سر میں خیصل بات سے غلام فرید ہے خیر غلام فرید جی جی سر غلام فرید فیصلہ بات سوال بتائی سر سر میں سعودیہ پانشاہ راج جب میں یہاں واپس آیا تو مجھے سر کوئی بہت شکایت ہوئی تو جس کے وجہ سے مجھے زیادہ تکلیف ہو دی نہیں میں دے کا مسئلہ سر یہ آج کل بہت تو نہیں ابھی سر ہوتی نہیں لیکن ابھی سر ہوتی مجھے کسی کسی بہت زیادہ تم کر چل ٹھیک ہے اس کا میں تدارک بتاتا ہوں آپ سکولر موجود ہیں سلام علیکم سلام علیکم سلام کون صاحب کہا سے حکم صاحب میں پنڈی سے عرفان بات کر رہا ہوں جی عرفان صاحب میرے میرے بچے ہیں ایک پانچ سال کا بیٹی ہے تین سال کی نا جی جی تو ان کو اکسر وہ خانسی رہتی ہے ٹھیک رکھتی نہیں یعنی یہ سردین جب سے شوئی ہیں ان کو continue رکھ جاتی ہے پھر شروع ہو جاتی ہے ان کو پولن الرجی تو نہیں ہے اللرجی کا چکر رہا ہے وہ ڈاک صاحب نے جانا انہیں اللرجی کے لیے وہ دیا تھا ایک نا انٹی اللرجی ٹائپ دیا تھا ٹھیک ہے جانا بہت شکریہ آپ پاس کولر موجود ہیں جی السلام علیکم والیکم السلام جی کون صاحب کہا سے میں نبی آباد کر ہوں دریان مجھے ایک سال ہو گیا کالی ملی نکلی ہے کنگاری جسے کہتے ہیں کالی سے جل جاتی ہے جگہ جی سے ٹھیک ہو گئی لیکن اندر مجھے اتنی تکلیف ہے بہت زیادہ میں دو وقت پاس علاج کروا کروا کر تھک گئی ہوں آرام نہیں آتا بلکل بھی در دو تر اوپر سے ٹھیک ہو گئی مطلب یہاں چہرے پر ہے یا نیچے ٹانگ وں میں نہیں بعض میں بہل میں اچھا ادھر ٹھیک ہے ٹھیک دانہ سر پر ایک میری بہن ہے ہیلو جی نہیں میں سن رہا ہوں ایک میری بہن ہے اس پاس سال سے بیمار سے ہم نے سی ٹی چھلیں ٹھیک ہے باپ کو کوئی بیمار بھی نہیں بتاتے ٹھیک بہت شکریہ ماں پاس ایک کولر ہے جی السلام علیکم والیکم سلام جی کون صاحب کہاں سے والیکم سلام جی کون صاحب کہاں سے السلام علیکم جی والیکم سلام بھائی فان بھو رہا ہوں سی یہ خطہ بات جی فرمائیے سر میری نا انتلیوں کو سوزشن آپ کے نیچے وہ درد ہوتی دوبانے سے چلیں ٹھیک ہے آپ کا علاج تو یہ سامنے رکھا ہوا ہے آپ بتاتا ہوں آپ تفصیل بتاتا ہوں بہت شکریہ آپ کی کول کا ہم آپ پر کولر موجود ہیں جی السلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے آواز نہیں آرہی مجھے زور سے بولیے جی میسیز آصف حری پو سوال بتائیے جناب میری بیٹی وہ کھانا زبردستی کو کھلاتی ہوں کھاتی چنین ہے لیکن سار اس تیاثر کچھ نہیں جار بہت کم زور ہے عمر بتائیے عمر کی پانچ سار پانچ سار نہیں چلیں گرامی یہاں پر ایک مختصر سے وقفی کی جان بڑھتے ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت السلام علیکم ورحمت اللہ پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا مذبان حکیم سید عبدالباسیت حاضر خدمت ہے اس سیگمن میں ہم آپ کی جواب آب دیں گے پہری چار مغز سب سے پہلے آپ بزار سے بولیں گے مغز ملے ہوئے آپ مل جائیں گے چار مغز آپ کو پچاس گرام لینے بادام پانچ گرام لینے برہم بوٹی پچاس گرام لینے اور اسی طریقے سے اسطوخدوس پچاس گرام یہ چاروں چیزیں آپ لے کے اس کو پیس لیجئے کر کے اور پھر اسلام آباد والوں کے لئے ناؤنسمنٹ ہے کہ میں اس اتوار کو انشاءاللہ جو ہے میں آؤں گا جو چوبیس تاریخ کا اتوار ہوگا اور آپ بھی اگر چاہیں تو مجھے وہاں پہ فیس بوک کے ذریعے آپ نمبر لے لیجئے اور مجھ سے مل سکتی کوئٹہ سے صاحباتی میدے کا مسئلہ تھا آپ کے لئے تو جناب دو چیز ہیں نمبر ایک تو یہ تخم ریحان آپ لے لیجئے اور اس میں تخم کنوچہ ملا لیجئے تخم کنوچہ ایک چمچہ ہو اور دو چمچے تخم ریحان اس کو پانی میں پندرہ منٹ بھگانے کے بعد آپ صبح شام پینا شروع کیجئے آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا چمن صاحبہ تھی انہوں نے بتایا کہ چہرے پہ جھائیاں ہیں اس کے لئے حبل رشاعت اور فروٹ کا سرکہ جو بہت اچھا ہوتا ہے اس کو ملا کر لگائیے محمد افضل صاحب کراچی سے انہوں نے بتایا قبض کے لئے قبض کے لئے تخم ریحان بھی بہت امدہ چیز جو میں نسخہ بتاتا ہوں اس میں سنہ مکی پچاس گرام ملٹھی پچاس گرام سوف پچاس گرام ان تینوں چیزوں کو پاورڈر کرنے کے بعد لیجئے اس کے علاوہ انجیر کا استعمال بھی بہت اچھا ہے کہ پانچ انجیر دودھ میں مبال کر آپ لیجئے ہمیرا صاحبہ لیہ سے انہوں نے بتایا کہ ان کے کمر میں درد بہت زیادہ ہے اور ان کا سکین وغیرہ صحیح آیا ہے آپ گون کتیرہ لے لیجئے پچاس گرام گون کیکر لے لیجئے پچاس گرام گون ڈھاک گون ڈھاک تین چیزیں جو ہیں موسلی وہ لے کر گون کتیرہ کیکر موسلی پاکستانی اور اس کو پیس لیجئے گا اور صبح شام ایک چمچہ آپ اس کو لیجئے اسی طریقے سے یاسی صاحب ملتان پینسٹ سال کے انہوں نے بتایا پروسٹریٹ کا مستر ان کے والی صاحب کا آپ اس کے لیے پیٹھا بہت اچھی چیز پیٹھی کی مٹھائی بزار میں ملتی ہے اس کا شربت بنا لیجئے یا صبح شام پچاس پچاس گرام آپ اس کو لیجئے اور سر پھوکا جو ہے بوٹی ہوتی سر پھوکا سر پھوکا کو جو ہے وہ چائے کی طرح قیوہ بنا کے سر پھوکا کا جو دیجئے اس سے کافی بیٹری آ جائے گی انہوں نے بتایا کہ بچے کے حافظہ کا بارہ سال کا ڈالچینی کا پاورڈر جائے صبح شام آدھ 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 چمچہ دودھ میں ملا کر دیجئے برہمی بوٹی بادام اور چار مغز تینوں کو پیس لیجئے اور چوتھی چیز ملا لیجئے چاروں چیزوں کو پیس برہمی بیوٹی بادام اور چار مغز سوف چاروں چیزیں پچاس پچاس گرام لے اس کا پاورڈر بچے کو دیجئے ناہی صاحبہ لاہور سے انہوں نے بتایا کہ ان کو الرجی کا برگ بنفش گل بنفش بہترین علاج ہر قسم کی الرجی کا جوش اندہ پانچ پانچ گرام لے کے صبح شام پی جائے اس سے انشاءاللہ کافی بہتری آئے گی اسی طریقے سے بلوچستان سے مراد سہبہ ہڈی کا دد اس کے لیے انہوں نے دو چیزیں آپ لٹھ لیجئے ازگن ناگوری اور سونٹ دونوں چیزیں ہموزن لے جئے اس پہ مصری ملا دیجئے پچاس گرام تینوں چیزیں پچاس پچاس گرام صبح پانچ پیجے اس سے آپ کمال دیکھئے گا نجمہ صحبہ چکوال سے انہوں نے بتایا شہر کا مسئلہ انہوں نے بتایا سر میرے خیال سے یہ آپ دو لکھ لیجئے چھوٹی چندن جسے کہتے ہیں پچاس گرام لیجئے دھنیا سو گرام لیجئے کالی میرچی دس گرام لیجئے اور مصری سو گرام ان چاروں چیزوں کو پیس لیجئے صبح پانچ گرام شام پانچ گرام اس کو دیجئے تو زیادہ بہتر رہے گا بیٹے کے لیے آپ نے بتایا خون نہیں بنتا زرش اس سلسلے میں بہت امدہ چھوٹی کشمش ہوتی ہے زرش لے لیجئے پچاس گرام کے قریب دو دفعہ یعنی دو دن مرمر ایک شاید بیماری ہوتی وہ شروع ہارٹ کے مطالق یہ لہور میں بھی دکھاتی ہیں ان کے لئے یہ کہ جو دل میں سراخ ہوتے ہیں جو میرا تجربہ رہا کہ چھوٹے بچوں کو جیلی دی جائے یعنی جیلی جو حلال آتی ہے پیکٹوں کے اندر لال اور رنگ یہ روز کر کے یہ دیجئے تو یہ بڑی امدہ چیز رہتی ہے لیکن جیلی جانا چاہیے جو علاج آپ لہور میں کروا رہی ہیں جو ہارٹ کے ہسپیٹل میں آپ چاہیے اس کی کوئی دوائیں بن بھی مت کی بھاول پور سی سمیرہ صاحب انہوں نے ٹانسلز کے مطالق بتایا کہ آپ دوائے لکھ لیجئے کاکر سنگی سو گرام کست شیری سو گرام اور سرس سو گرام تینوں چیزوں کا پورڈر بن والی جی اور اس کو آدھا چمچہ شہد میں ملا گیا آدھا چمچہ پورڈر شہد میں ملا گیا لی جی اور اسی طرح سے عملتاز کا گودہ شاندار ریزلٹ دیتا ہے کہ عملتاز جو تو اس کے اندر جو گودہ ہوتا پھلی میں وہ لیا جائے اور اس کو پانی میں اُبالنے کے بعد اس کا غرار کریں اور اسے آپ دیکھیں انشاءاللہ ٹانسس کا مصطبع ہیل ہوتا ہے شادیہ صاحبہ اسلام آباد سے آپ نے مختلف چیزیں بتائیں پیٹ کے متعلق بھی بتایا میں نے عرض کیا کہ اس اتوار کو چوبیس فروری میں اسلام آباد میں ہوں گا اور فیس بک میرا آرہا ہے ادھر سے آپ اپائنمنٹ لے سکتی چاہیں تو مجھے اسلام آباد میں اس اتوار کو ضرور دکھا دیجئے محمد مظفر صاحب مظفر گھر سے ان کے جسم میں دانے ہیں اس کے لیے آپ فوری طور پہ انناب لے لیں انناب کو ابال کے اور چھان کے یا پھر بزار سے شربت انناب لے لیجئے اس کا استعمال آپ کیجئے اور بنفشہ کا جو میں نے جو شندہ بتایا اس کا استعمال کیجئے سے کافی بیتری آرہے گی غلام محمد صاحب فیصلہ باد بواسیر کا انہوں نے بتایا انہوں نے ایک چمچہ علایت کی دو عدد پودینے کی چالیس پتیاں اس کا قہوہ بنا کے جو ہے آپ پیجئے اس سے آپ کا دیرینہ مسئلہ جو میدے کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا عرفان صاحب اسلامباد سے پانچ سالہ بچے انہوں نے پتہ نے تین چار بچوں کو بتایا کہ اس طرح سے بہت شاندار اس میں پانی میں ڈال دیجئے اور اس کا لواب بچوں کو پلانا شروع کیجئے بہی دانے کو پانی میں بھگا کر اس کا لواب جو ہے وہ آپ پلانا شروع کیجئے اس سے خانسی سہی ہوتی ہے اور اسی طرح سے آپ ادرک جو ہوتا ہے ادرک کا جوس نکال کے شہد میں ملا بچوں تخمہ بلنگا کا جیسے میں نے بتایا اس دانے کے اوپر پلٹس لگا کے اس کو تھوڑی سی ہلدی ملا کے دانے کو اس طریقے سے دانے میں رکھ کے ہاتھ میں پٹی یوں کر کے بان دیجئے تاکہ اس دانے میں لگے تو اس سے کافی فرق پڑے گا اور اس طریقے سے خون صاف کرنے کے لئے مصفی خون میں چرائتہ بہت امدہ چیز ہے چرائتہ کا استعمال آپ کریں چرائتہ پانچ گرام رات پانی میں بھگا دیجئے اور صبح صبح اس کا وہ آپ لے لیجئے تو اسی طریقے سے ایک دو سوال صرف رہے گئے نبیلہ صاحبہ نے لکھا بغل یہ میں بتا دیا عرفان صاحب فیصلہ باد سے ان کو انترلیوں کی سوزی بھائی بہترین چیز یہ تخمی بلنگا کا جیسے میں بتایا صبح شام پیجے تین ہفتے میں بلکل سہی مصفی آصف انہوں نے بتایا بھوک نہیں لگتی بچی کو اس کے لیے سب سے جوابات میں نے پورے دیا اللہ تعالیٰ نے خیر کی تو کل انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اپنے مزبان حکیم سید عبدالباسد کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ